صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخصوص لشکر حضور نے ان کو دیا اور کہا عبداللہ ابن رواحہ یہ لشکر لے کر فلاں محاس پر جنگ کے لئے آپ چلے جو حضور کا حکم تھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے اس لشکر کو تیار کیا ان کے ساز و سمان کو دیکھا اگلا دن جمعہ کا دن تھا نکلنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ لشکر نے تو آہستہ آہستہ سفر کرتے ہوئے منزل کی طرف بڑھنا ہے کیوں نہ میں کل جمعہ حضور کے پیچھے پڑھوں اور جمعہ کی براکات حاصل کر کے پھر میں جا کر لشکر میں شامل ہو جاؤں حکم رسول کے تحت لشکر کو روانہ کیا اور جمعہ کی تیاری کر کے مسجد نبی میں حضور کے پاس جمعہ پڑھنے کے لئے آگئے آقا کریم علیہ السلام جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے حضور نے دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ سامنے موجود ہے تو حضور فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ میں نے تو آپ کو فلام محاص پر لشکر کی قیادت کے لئے بیجا تھا تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں آپ کے حکم کی پوری پیروی کی ہے اور میں نے لشکر کو تیار کر کے روانہ کر دیا اور میں صرف جمعہ کی برکت لینے کے لئے کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا رستے میں آئے گا تو سفر میں آئے گا تو ابھی بس جمعہ پڑھ کے میں فوراں لشکر میں جا کے شامل ہو جاؤں گا اور ابھی لشکر محاص پہ نہیں پہنچا ہوگا کہ عبداللہ ابن رواحہ ان میں شامل ہو جائے گا تو سنیے حضور علیہ السلام کا جواب حضور میں عبداللہ ابن رواحہ اگرچہ ایسا ہی ہوگا آپ جا کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے لیکن عبداللہ ابن رواحہ وہ لوگ جو میرے حکم پر پہلے چلے گئے ہیں آپ ان کے عجر کو کبھی نہیں پاسکتے ان کے عجر کو آپ کبھی نہیں پاسکتے چونکہ انہوں نے جمعہ اگرچہ میرے پیچھے نہیں پڑا ہے لیکن وہ میرے حکم پر گئے ہیں انہوں نے میرے حکم کو ترجیح دی ہے ان کے عجر کو آپ کبھی نہیں پاسکتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اصل اتباع رسول ہے اور میں اور آپ اپنی محبت کے سارے انداز جو شریعت کے ذابطوں میں ہیں ان کو بھی ایک طرف رکھیں اور ساتھ اس بات کو رکھیں کہ ایک طرف حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی کتنی برکت ہے لیکن حضور ان سے فرمارے ہیں جو میرے حکم پر پہلے چلے گئے ہیں آپ ان کے عجر کو نہیں پاسکتے ہیں تو اصل چیز اتباع رسول ہے اور اگر وہ نہیں ہے پاس تو پھر انسان کی زندگی خالی ہے اور اس کو منزل حاصل نہیں ہو